اے ٹوزیڈ آلفابیٹس کا گیان آزادی کے ویرو کے نام آج ہم بات کریں گے آلفابیٹ او پر اور او سے ہیں او پی رمہ سوامی ریڈی آر ان کا جنم ہوا فرش فیبروری ایٹین نائنٹی فائیو کو اور انہوں نے جیون تیاغ دیا پچیس اگست انیس سو ستر کو تو اس پرکار پچیس اتر سال یہ جیئے ان کا پورا نام تھا اوپنڈور رمہ سوامی ریڈی آر ان کا جنم ہوا تھا اوپنڈور گاؤں میں جو مدراس پریزیڈنسی کا حصہ ہے اور وہ ریڈی آر گھرانے سے بیلونگ کرتے تھے بہت ہی چھوٹی عمر سے بھارت کی آزادی کے لیے الگ الگ مومنٹس میں حصہ لینے لگے اور کیونکہ انڈیان نیشنل کانگریس سے جڑ گئے تھے اسی لیے ان کی سب گتیوی دیاں یہ چلانے لگے اپنے پروینس میں سب سے پہلے رولت ایکٹ کے اگینشٹ گاندی جی نے ایک ریلی نکالی تھی مرینا بیچ پر اس میں وہ شامل ہوئے رولت ایکٹ ایک ایسا ایکٹ تھا جس کے تحت برٹیش ٹیلیرزم کے نام پر کسی بھی اندوستانی کو جیل میں بھر سکتی تھی بگیر کوئی کانونی کاروائی کے اس کے بعد انیش سو بیس میں گاندی جی کی آواز پری انہوں نے نون کوپریشن مومنٹ میں بھاگ لیا انیش سو اکیس میں نو ٹیکس مومنٹ چلائی مطلب کوئی ٹیکس نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیمپرنس مومنٹ پر چلائی تھی جو تھی شراب لینے کے خلاف اس کے آگے انیش سو اٹھائیس میں آیا سائیمن کمیشن یہ ایک برٹن کے ایمپیز کا گروپ تھا جو بھارت بھیجا گیا تھا اور ہندوستان کی کانسٹیوشن کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد اس پر اپنی ٹپنی دیں یا اس میں سجھاؤ کر کے اس میں بدلاؤ کرانے کے لیے تو اٹھارہ فیبروری انیس سو انتیس کو یہ گروپ جب مدراز پہنچا تو سب نے ان کا بھرشکار کیا ہرتال کی اور کالے جھنڈوں سے پروٹیشٹ کی انیس سو تیس میں پون سوراج کی مانگ کی اور ڈیکلیری کیا ہے کہ اب سوراج ہمارا ہے اس کے بعد نمک پر ٹیکس ہٹانے کے لیے قریب ڈیڑھ سو انڈین نیشنل کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیچ انہوں نے بھاگ لیا اور یہ مارچ ہوئی تھی تری چرہ پلی سے ویدرانیم کی اور اور اس کو چلایا تھا سی راجہ کپالا چاری جی نے یہ مارچ گاندی جی کی ڈانڈی مارچ کے پورے ایک مہنے کے بعد کی گئی تھی اور یہ بتانے کے لیے کہ پورے ہندوستان میں اس کا زور ہے آخر تیس مارچ انیس سو سنتالیس کو آزادی کے کچھ ہی مہنے پہلے مدراز پریزیڈنسی کے وہ چیف بن گئے یعنی کی چیف منسٹر کچھ خاص اور ٹھوس قدم انہوں نے اٹھائے اپنے راج میں جیسے کی مدراز ٹیمپل انٹری ایکٹ انیس سو سنتالیس میں پاس کر دیا پہلے جاد پات بہت چلتا تھا تو انہوں نے اس کو ختم کیا اور سب ہندوست کے لیے مندروں کے دروازے کھول دی ان دنوں دیودازی سسٹم بھی چلتا تھا مندروں میں تو اس کو بھی انہوں نے ختم کیا گریب ور کے بچوں کو شکشہ دینی شروع کی سکولرشپس لگوائی اور سکول میں بچوں کے لیے کھانا بھی شروع کروا گیا آزادی کے بعد کھانے پینے کے پدارت کی اچانک کمی آگئی جیسے کی چاول وغیرہ نہیں ملتے تھے تو بھار سے جلدی منگوانے کے لیے انہوں نے مدراز گورنمنٹ کے لیے ایک حواجائز ہی خرید لیا سو دوستو یہ تھی مدراز پریزیڈنسی نواسی اوپی رمہ سومی ریڈی آر جی کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے پراکرموں کی کہانے عمر کی زبانی اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے الفیبیٹ پی پر تب تک کے لیے آپ سے آگیا جائے ہن